Hello everyone, welcome back to my channel آج میں ایک اور نیو انٹرسٹنگ ڈراما لے کر آئی ہوں جس میں ماننا پڑے گا کہ کیریکٹرز بہت اچھے ہیں اور ان کی ایکٹنگ سکلز بھی اور یہ ہیرو تو ویسے بھی بہت زیادہ ہینڈسوم ہے اور میرا فیورٹ بھی تو آپ لوگ اس ڈرامے کو مصمت کرنا کیونکہ اس کا پلوٹ کافی انٹرسٹنگ ہے اور میری چینل کو بھی سبکرائب کرنا مصمت کرنا اس انٹرسٹنگ ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے ہماری مین لیٹ سے جس کا نام ہان ہوتا ہے وہ بہت کیوری سمائل کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آج اپنی لائن کرنی ہوگی اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مین لیٹ جس کا نام مسٹر فنگ ہے وہ ہان کو اپروج کرتا ہے اور اس سے اپنی اسسٹنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری اسسٹنگ ہو اور تم کیا چاہتی ہو وہ پیچھے مرتی ہے اور اس کے کلوز آکے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہو جاؤ اور اس کے بعد وہ دونوں نائٹ سپنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب ہمیں اسسٹنگ ہان کا ریل پلان دکھایا جاتا ہے جو کہ 3 منٹ پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کا پلان شاہد یہ ہی تھا کہ اس نے مسٹر فنگ کو اپنے جال میں پھسانا ہے ایکچول میں اب اس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے مسٹر فنگ کی وائف جس کا نام یین ہوتا ہے اس نے ہان کو اپروچ کیا تھا اور اسے مسٹر فنگ کی اسسٹنگ بولنے کے لیے کہا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ہزبن کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور وہ ہان سے اس چیز کی ہیلپ لینا چاہتی ہے ہان یہی کام کرتی ہے وہ 2 یئر سے بہت سی رچ ویمن کے ہزبن کے افیرز کو ایک پوس کرنے میں ان کی ہیلپ کرتی تھی وہ ایک کانسلر تھی لین یہاں پر وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں کبھی فیل نہیں ہوئی ہوں لیکن یہ یین کہتی ہے کہ تمہاری یہ بھول ہے فنگ بہت تیز ہے وہ ہر چیز میں پرفیکٹ رہتا ہے اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے تمہیں اس کے کلوز جانا ہوگا یہاں پر ہان کہتی ہے کہ تم چاہتی کیا ہو تم ڈیورس چاہتی ہو کہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یہ یین کہتی ہے کہ میں اسے ڈیورس چاہتی ہوں کیونکہ اس کی ڈیورس کے بعد مجھے اس کی ساری ویلتھ مل جائے گی اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسٹر فنگ ہوا جنگ گروپ کا چیئرمن ہے جس کی نیک وار ٹین بلین ہے جس پر ہان حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ رہ کے بیٹھو اس کی ویلتھ کو انجوائی کر سکتی ہو لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے وہ میرا سب کچھ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے دین وہ یہاں پر اپنے مارک بھی دکھاتی ہے کہ کس طرح وہ اسے مارا کرتا تھا دین ہان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے ساتھ بہت بورا تھا تو میں اسے پکڑنے میں تمہاری ہیلپ کروں گی اور یہاں پر اب جرائیور بریک لگاتا ہے مسٹر فنگ کی کافی گردے بچتی ہے وہ غصے سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی اٹیچوٹ والا ہے یہاں پر دوسری تیف لے لین اسے کانٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہان کو دیکھتے ہیں جو کہتی ہے کہ تمہارا یہ کم ہو جائے گا اور تھم لگا دیتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فنگ اپنے آفیس میں پہنچتا ہے اور پہنچتے ہی وہ غصے سے اس ڈرائیور کو فائر کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم ہان کو دیکھتے ہیں جو حاجن گروپ کو جوائن کرتے ہیں وہاں کی نیو اسسٹنٹ بنتی ہے مسٹر فنگ کی پریویس اسسٹنٹوں سے سارے کام بتا رہی ہوگی ہے اور یہ بھی کہ مسٹر فنگ بہت غصے والے ہیں تمہیں سوچ سمجھ کے ان کے آگے بات کرنی ہو کیونکہ وہ اس گروپ کے پریزیڈنٹ ہے بہتر ہے کہ تم چپ ہی رہنا وہ کچھ بھی کہیں تو جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں مسٹر فنگ اندر پہنچتا ہے لیکن وہ ہان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے ہان بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ کافی ایچوٹ والا ہے اور اس کے بعد وہ فائلز کو سگنیچر کرنے لگتا ہے سیکرٹی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لئے پرسنل سیکرٹی دھونڈ لی ہے وہ اپنا انڈرکشن کا راہی رہی ہوتی ہے لیکن مسٹر فنگ کہتے ہیں کہ مجھ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کافی ایروگنٹ ہیں یہ بات سن کر اسے غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے مسٹر فنگ میں نے غلط نہیں کیا کچھ بھی ایسا کہہ کر دن وہ اپنی پریویس اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ مجھ اس کی ضرورت نہیں وہ اسے وہاں سے لے کر جاری ہوتی ہے کہ فائل گیو جاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں بہت کالیفائیڈ ہوں اپنی فائل اٹھاتے ہوئے اور کہتی ہے کہ میں سب سے ڈیفرنٹ ہوں تم اپنا نقصان کرو گے اگر تم نے مجھے اپنا سیکرٹری نہ رکھا تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں کہیں اور ورک کرلوں گی لیکن تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا اور پھر اس کی ٹیبل کے کلوز آنے لگی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں میری ضرورت ہے اور اسے فائل دے دیتی ہے جسے سگنیچر کرنا ہوتا ہے مسٹر فنگ اسے غور سے دیکھتا ہے اور اس کی ڈیر پرسنالٹی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ڈیرنگ پرسنالٹی اچھی لگی ہے جس پہ وہ کہتی ہے کہ ایسا بوس جو کافی چیلنجز دے مجھے بھی اچھا لگے گا اور کافی سٹائل میں کھڑی ہوتی ہے مسٹر فنگ اسے اگنور نہیں کر پاتا ہے اور سیکرٹری زاؤلو کو کہتا ہے کہ اسے آج سے اپوائنٹ کر لو اور جب وہ جانے لگتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے لپٹک کا کلر کافی ڈارک تھا کل سے اس کلر کی لپٹک مت لگانا یہ انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ بہت ہی ایٹیٹیوٹ والا ہے وہ کسی لڑکی کو اتنی جلدی بھاؤ نہیں دیتا ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ہان نے اسے چیلنج کیا تھا کہ مجھے 3 منت دے دو میں اسے اپنی جال میں فسا لوں گی وہ کافی کانفیڈنٹ تھی اب یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہان نے بہت ہی چلاکی سے سیکرٹری کیوئے فائل حاصل کی جو اس نے اب ریسنٹلی مسٹر فینک کے ٹیبل پر رکھی تھی تاکہ وہ اسے کلوز لی دیکھے اور اسے ایٹریکٹ ہو اس کے لیے اس نے اسے نیو ایڈیشن کا ایک نیکلس دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مان گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو مسٹر فینک کو یہ فائل ڈیلیور کر سکتی ہو اینڈ اپ وہ دوبارہ فائل ڈیلیور کرنے جاتی ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں فائل آنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور فائل کو سگنیچر کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو جس پہ وہ کہتی ہے کیونکہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہو وہ کہتا ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے سیلوری تو پے کر رہے ہو لیکن مجھے اگنور کر رہے ہو مجھے کوئی ورک نہیں دے رہے ہو میں اس طرح کی اسسٹنٹ نہیں بنا چاہتی ہوں وہ کہتا ہے میں ایسے اسسسٹنٹ بننا چاہتی ہوں جو آپ کی ہیلپ کروں اور آپ کے ساتھ رہوں تو وہ اسے کہتا ہے کیا تم ڈرنک کر سکتی ہو وہ اسے کہتا ہی ہے کہ ہاں جس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج رات میں نے ایک انویسٹر سے ملنے جانا ہے تو تم میرے ساتھ چلنا اسے ڈرنک سرف کرنے کے لیے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کال پہ یہ ان سے بار میں بات کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ مجھے بزنس ڈنر پر لے کر آیا ہے شاید وہ میری ایبلیٹیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جس پہ اس کی بائیف یہ یہ انو سے کہتی ہے تم اتنی جلدی ایکسائس ریڈ نہیں ہونا چاہیے تم فینگ کو جانتی نہیں ہو وہ اسے کہتی ہے آپ فکر مت کرو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے ہزبنٹ کس طرح ہاں کے ہیں وہ اسے گوڑلہ کرتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فینگ باہر آتا ہے اس سے پوچھتا ہے تم کس سے بات کر رہی تھی جس پہ وہ کہتی ہے میں اپنے فادر سے بات کر رہی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارا بزنس پارٹنر ہینگ آ چکا ہے تو تمہیں اندر چلنا چاہیے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہان کینڈل بلو کر رہی ہوتی ہے اس کی خوشبو مسٹر ہینگ کو بہت اچھی لگتی ہے دین وہ فینگ کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یہ پروپوزل پسند نہیں آیا ہے اور تمہیں نہیں آنا چاہے تھا ہوا جنگ گروپ تمہارے فادر انلا اور انکل کا ہے تو تم کیوں آئے ہو میں ان سے ملنا چاہتا تھا وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے تو اسسسٹنٹ ہان اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سے بہتی یونیک میل آ رہی ہے وہ اسے اس کے پرفیوم کے بارے میں بتاتی ہے وہ اسے کہتا ہے تمہیں پرفیوم کے بارے میں بہت پتا ہے جسے وہ کہتی ہے کیونکہ لگائے وہ پرفیوم پرسن کی پرسنیلیٹی بھی بتا دیتا ہے اس کی پریفرنسز بھی دن وہ اسے کہتا ہے تو میری پریفرنسز مجھے بتا دو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ بلکل اس سینٹر کینڈل کی طرح ہو اور اسے اس کی کچھ کالٹیز بتاتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہیے اسے آپ کا نقصان نہیں ہوگا یہ پروجیکٹ آپ کو کرنا چاہیے ایک دفعہ بات سننی چاہیے دن یہاں پر مسٹر ہینگ کہتا ہے کہ اسسسٹنٹ ہان نے تمہیں بچا لیا ہے درنگ کرنے لگتے ہیں جہاں پر مسٹر ہینگ اسسٹنٹ ہان کو کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم پرسنالٹی کے بارے میں اچھے سے بتا دیتی ہو تو تم میرے بارے میں بھی مجھے کچھ بتاؤ وہ بہت ہی سٹائل سے آ کے اس کے بہت کلوز بیٹ جاتی ہے اور وہ لگ کافی درنگ کرنے لگتے ہیں مسٹر ہینگ کافی درنگ کر لیتا ہے دن اسسٹنٹ ہان اسے اس کے گھر پر ڈراؤپ کرتی ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے چیک کرتی ہے اور اس کی پکچرز لیتی ہے اور پورے گھر میں ہر چیز کی پکچر لینے لگتی ہے پھر وہ اوپر کے فلور پر جاتی ہے اپنی ہیلز کو پکڑ کے اور وہاں پکچرز لے رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی پیچھے مرتی ہے مسٹر فینگ کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے وہ مسٹر فینگ کو دیکھ کر کہتی ایسا لگ رہا ہے تم نے ڈرنگ نہیں کی ہو وہ اسے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تم کیا چیز ڈھونڈ رہی ہو وہ اس کے کلوز آتی ہے اور بڑے سٹائل سے اس کی پاکٹ سے اپنا ایرنگ نکالتی ہے اور کہتی ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے مل گیا ہے وہ کہتا ہے تم واقعی میں یہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ اسے کہتی ہے میں اور کیا ڈھونڈ سکتی ہوں وہ کافی کنفیوز ہی اور اپنی ہیلز اٹھانے لگتی ہے وہ اسے کہتا ہے تم نے میرے کوسشن کا انسر نہیں کیا کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ الکوہل کی سمیل کی وجہ سے مجھے تمہاری پرفیوم کی سمجھ نہیں آئی وہ اسے کہتا ہے تم میرے کلوز آکے ابھی مجھے سمیل کر سکتی ہو دن وہ اس کے کلوز جاتی ہے اور اسے سمیل کرنے لگتی ہے مسٹر فینگ اسے بہت اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ تم باہر سے سخت دیکھتے ہو لیکن اندر سے تم کافی ڈیلیکیٹ ہو اور اس کے بارے میں کافی باتیں بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری لائف کافی ٹف ہے وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگ جاتا ہے پھر وہ اسے کہتی ہے کیا میں نے کوئی لائن کروس کی ہے جو تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو وہ اسے کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو لیکن یہ جو تم نے آج آؤٹوٹ پہنا ہے نا یہ بالکل بھی سیکرٹری برس سوٹ نہیں کرتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی پسند نہیں میں اسے چینج کر لیتی ہوں وہ جانے لگتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے وہ اسے کہتا ہے کچھ بھی ایسا ویسا مت کرنا جو مجھے پسند نہ ہو وہ اپنی ہیلز پہننے لگتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کی اسسسٹنٹ ہوں اگر آپ کو کوئی بھی ورک ہو تو آپ مجھے ضرور بتانا وہ اسے کہتا ہے کہ ایک اسسسٹنٹ سے آفیس ورک کی اتبا کیا جاتا ہے کوئی بھی اتنی آسانی سے اپنے جال میں نہیں پھسا سکتا ہے دوبارہ اسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے مجھے غصہ آئے اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ہان وہاں سے جانے لگتی ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ہان نے پہلے ہی پکڑے جانے کے ڈر سے اپنا ایرنگ اس کی پاکٹ میں جان کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد وہ یہی ان سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا ہزبرن واقی میں بہت زیادہ alert ہے اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ فینگ کے بارے میں بہت برائی کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میرا ہزبرن مجھے بہت کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ وہ میری فادر کی کمپٹی کو چلا رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں سوائے برداشت کرنے کے ہان اسے پوچھتی ہے اس نے تو میں پھر سے مارا جس پہ وہ انوسنٹ بڑھنے لگتی ہے اور ہان کو بھی یاد آتا ہے کہ اس نے کل کتنا چرانگلے اسے گراب کیا تھا وہ اسے کہتی ہے تم پولیس کی ہیلپ لے لو جس پہ وہ کہتی ہے کہ یہ یوزلس ہے کیونکہ سب لوگوں کے سامنے مسٹر فینگ کی پرسنیلٹی کافی جنٹل ہے کوئی بھی میری بات کا وشواس نہیں کرے گا ایونکہ میرے فادر بھی نہیں جس پہ وہ کہتی ہے تم فکر مت کرو میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گی اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہان آفیس میں آتی ہے تو وہاں پر فینگ کا انکل ہوتا ہے ایکچن میں تو وہ یہین کا انکل ہے جس کا نام مسٹر لین ہے وہ اسے کہتی ہے آپ کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس آفیس میں آ سکتا ہوں وہ کہتی ہے میں آپ کو جانتی ہوں یہین آپ کی نیفیو ہے اتنے میں وہاں پر فینگ آ جاتا ہے وہ مسٹر لین کو کہتا ہے کہ تمہیں مجھے آنے سے پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ کہتا ہے کہ مجھے اچھے سے پتا ہے تم نے فینگ کے لئے نیو اسسٹنٹ فائنڈ کی ہے اس کی کیا ضرورت تھی جس پر وہ کہتی ہے کہ فینگ کی طبعہ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں نے اس کے لئے ایک نیو اسسٹنٹ ہائر کیا ہے تاکہ اسے کام میں دکت نہ ہو اور ورک کا لوڈ زیادہ نہ ہو جس پر اس کا ڈیڈ کہتا ہے کوئی بھی پرابلم کریٹ مت کرنا تم میری سنگل ڈاٹر ہو یہ یین وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں پہ ہم انکل کو دیکھتے ہیں وہ مسٹر فینگ سے شیئرز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کمپنی کی شیئرز چاہیے جس پہ وہ کہتا ہے کہ شیئرز تو آپ کو ایبلیٹی پہ ہی ملیں گے جس میں زیادہ ایبلیٹیز ہوں گی شیئرز انہیں ہی ملیں گی اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہان ان کے لئے تی سرف کرنے آتی ہے اب یہاں پہ وہ انکل کو ایک موف بتاتی ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ تمہاری اسسٹنٹ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور کافی اٹریکٹر بھی دین وہ اس سے کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اسے آفیس میں کافی کلوز ہو جگے ہو تمہیں رات کو جلدی یہ یین کے پاس جانا چاہیے وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ یین کی بہت فکر ہو رہی ہے وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگتا ہے مسٹر فینگ ہان کو کہتا ہے کہ گیسٹ کو باہر تک چھوڑ کیا ہان اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم اسے ڈر رہی ہو وہ اسے کہتی ہے میں آپ سے کیوں ڈر ہوں گی آپ یہ یین کے انکل ہو مجھے آپ کو رسپیکٹ دینے چاہیے جس پر وہ کہتا ہے پھر ہمیں فرنڈز بننا چاہیے وہ اسے کہتی ہے کہ میں مسٹر فینگ کی اسسسٹنٹ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے کمپیٹیٹر ہو تو ہم لوگ فرنڈز کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں یہاں پر وہ اسے چھوڑ کر جب آتی ہے تو مسٹر فینگ اسے کہتا ہے ایسا لگتا ہے مسٹر لین تمہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں جس وہ کہتی ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جب تک آپ مجھ میں انٹرسٹیٹ ہو اور پھر وہ اسے ایک ویمن کی انٹرسٹ کی بارے میں بتانے لگتی ہے کہ وہ اپنی ایک ہیپی فیملی چاہتی ہے اور میریج میں لف ہونا بہت ضروری ہے وہ اسے کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری فیملی میں کافی انٹرسٹیٹ ہو کیا تم مجھ میں بھی انٹرسٹیٹ ہو دن وہ اس کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر لین کو ایکسپوز کرنے میں میں تمہاری ہیپ کر سکتی ہوں وہ اسے کہتا ہے تم میری ہیپ کیوں کرنا چاہتی ہو وہ اس کے قریب جا کے کہتی ہے کہ ایون کہ میں تمہاری مسٹرس کو ہائٹ کرنے میں بھی تمہاری ہیپ کر سکتی ہوں دن وہ اسے غصے سے بیک پہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ سمارٹ ہو میں تمہیں کہوں گا کہ تم میرے پرابلم سے دور ہی رہو تم مجھے ریال میں نہیں جانتی ہو اگر تم نے مجھے ریال میں جان لیا تو تم بہت زیادہ ڈر ہوگی اس لئے مجھے اپراٹ مت کرو جس پہ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا مجھے چیلنجز بہت پسند ہیں وہ اسے ٹائٹلی گراب کر لیتا ہے اور پھر غصے سے اسے دھکا دیتا ہے ہان حیرت سے اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اور پھر مسٹر فینگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہینگ کے انہوں نے پارٹی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے جو کہ ایک بار میں ہوتی ہے ہان بہت اچھے سے ریڈی ہو کے آئی ہو ہوتی ہے مسٹر فینگ اسے کہتا ہے کہ میں اندر جاتا ہوں تم تھوڑی دیر یہاں ویٹ کرو وہ ویٹ کری ہوتی ہے تو ایک لڑکی اسے جا کے زوست تھپر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب یہ پریٹنڈ مت کرنا تم مجھے نہیں جانتی ہان کو اس پر غصہ آجاتا ہے اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اچھے سے تمہیں جانتی ہوں تمہاری عوقات تم ایک مسٹرس بنتی ہو رچ لوگوں کو ہنٹ کرتی ہو اور ان کی مسٹرس بن کے ان کے پیسے پر آیاشی کرتی ہو میں نے پہلے بھی تمہیں ایک بوس کیا ہے اس بار تم کس کے ساتھ آئی ہو میں تمہیں اچھے سے ایک بوس کر سکتی ہوں لیکن بہتر یہی ہے کہ پبلک میں ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک پوست نہ کریں ورنہ تمہارا کافی نقصان ہوگا وہ دونوں لڑ رہی ہوتی ہیں مسٹر فینگ اور مسٹر ہینگ وہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہان انوسن مرنے کی ایکٹنگ کری ہوتی ہے فینگ پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری پرانی پرابلم تھی ہمارے درمیان ایک مسنڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی لیکن اب کلیئر ہو چکی ہے دن یہاں پہ ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسٹر ہینگ کی تھی اور وہ اسے اسے اپولوجائز کرنے کا کہتا ہے کیونکہ ہان کی وجہ سے ان کا بہت اچھا کوپریشن ہو رہا تھا دن وہ اسے اپولوجائز کرتی ہے جس پر ہان اسے سویٹلی ریپلائی کرتی ہے لیکن وہ مسٹر کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک پوست ضرور کروں گی اس نے بہت زو سے تھپڑ مارا تھا ہان اندر روم میں چلی جاتی ہے دن وہاں پر مسٹر فینگ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتی وہ اس کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری کیا پرابلم تھی اس کے ساتھ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ میں انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو اگر کوئی بات میرے بارے میں جانا چاہتے ہو تو کلیلے مجھ سے پوچھ لو سٹوریز مت بناو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم فیک لگ رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے مجھے اتنا پتا ہے لوگوں کو ہٹ کرنے میں تم کافی ایکپورٹ ہو میں نے دیکھ لیا ہے پھر یہاں پر دیکھتے ہیں ہم آئیس بکٹ آتی ہے اس نے ہان کے لئے آس آئیس بکٹ منگوائی کی وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کل ومن انٹرسٹ کے بارے میں بات کی تھی میں تمہیں بتانا بھول گیا لڑکیوں کا صرف اتنا حق ہے کہ انہیں خوش رکھا جائے وہ اسے کہتی ہے میں تمہاری باتوں کا وشواس کیسے کروں وہ اسے کہتا ہے جو سامنے ہے بس اس کا وشواس کر لو اور آئیس کو اس کی چیک پر لگانے لگتا ہے یہاں پر وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فینگ کے بارے میں جس طرح اس کی وائف نے بتایا ہے وہ ایسا ہے نہیں وہ کافی جنٹل ہے اور اسے بس دیکھے جا رہی ہوتی ہے دین مسٹر فینگ کہتا ہے اس سے اٹریکٹ ہونے کے بعد کہ مانا پڑے گا تم کافی زیادہ اٹریکٹیو ہو وہ اس کا تھینک کرتی ہے بس اسے بس دیکھے جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر اسے دیکھتے ہوئے ہان سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ مجھ میں نہیں علج رہا ہے اس کا مطلب وہ کافی جنٹل ہے اور لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ انہوں اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی مجھے اب پتہ لگانا پڑے گا کہ حقیقت کیا ہے اب یہاں پر انہوں نے ہارٹل میں سٹیک کیا تھا کیونکہ مسٹر ہینگ کی بزنس پارٹی کسی دوسرے سٹی میں تینیہاں پہ مسٹر فینگ پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو ہان اس کی شرٹ پہن کے آئی بھی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو وہ اپنے ہیئرز انٹائے کرتی ہے اور اسے کہتی ہے میں تمہارا تھینکز کرنا چاہتی ہوں میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لڑکیوں سے اتنا دور کیوں رہتے ہو اور اتنے کولڈ کیوں ہو تمہاری تو شادی بھی ہو رہی ہے تم اپنی وائف کے بھی کلوز نہیں جاتے ہو کیا تمہاری کچھ نیڈز نہیں ہے وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگ جاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے آج کافی ڈرنک کی بھی نہیں اس کی کیا وجہ تھی جس پہ وہ کہتا ہے کیونکہ تم مجھے اچھے سے جانتی نہیں ہو دین وہ اپنی ٹائے اتارنے لگتی ہے اور اپنی ٹائے کو اس کی آئس پہ کور کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ڈیول ہو کے نہیں اور اس کے کلوز آنے لگتی ہے لیکن مسٹر فینک کافی دیکھ کھڑے رہنے کے بعد اسے اپنے کلوز کر لیتا ہے اتنے میں دور ناک ہوتا ہے دین ہان وہاں سے چھپنے کے لیے اندر چلی جاتا ہے اندین یہاں ہمیں پتا چلتا ہے مسٹر لین آیا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بتائے بغیر یہاں پہ کیوں آئے دین ٹائے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا اور کہتا ہے کہ جو بھی گرل تمہارے ساتھ ہے اسے کوئی باہر آ جائے جس پر مسٹر فینک کہتا ہے کہ آج کل تم مجھے لے کا کافی کیوریس کیوں ہو رہے ہو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں ریوائنٹ کروانا چاہتا ہوں میری نیز یہ ان تمہارا گھر پہ ویڈ کر رہی ہوگی اس بات سے مسٹر فینک غصے سے اسے کہتا ہے تمہیں اپنی پرابلمز کو ہینڈل کرنا چاہیے نہ کہ میری اور کہتا ہے کہ تم اتنی دور مجھ سے بزنس کے ایڈریس کرنے آئے ہو اس وقت کیا تمہیں پتا چل گیا ہے مسٹر فینک میرے ساتھ بزنس کر رہے ہیں وہ اپنی کمپنی مجھے سیل کر دیں گے اور اس کے لیے مجھے اتنی ہائی پرائز نہیں دینی پڑی گی اس کی یہ پلان سن کر مسٹر لین کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ پیچھے کیسے رہ گیا اور اسے کہتا ہے کہ مجھے فول مت پناو اور وہاں سے غصے سے چلے جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مسٹر فینک اپنے سوا پر بیٹھ جاتا ہے ہان باہر آتی اپنی ٹائی اٹھا دیں وہ ہان کو کہتا ہے کہ دوبارہ یہ حرکتیں مت کرنا ایسا دوبارہ ہوا تو میں تمہیں فائر کر دوں گا دین ہان کہتی ہے ایکچل میں میں آپ کو بتانا چاہتا میں آپ کو پسند کرنے لگ گئی ہوں وہ اسے کہتا ہے کہ اس تا کی فضول باتیں مت کرو اس کا کونسیکونس اچھا نہیں ہوگا ہان کہتی ہے کہ وہ ہر طرح کا کونسیکونس کو برداشت کر لے گی غصے سے اٹھ کے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو اس تا مجھے سیڈیوز کر کے تم پروف کرنا کیا چاہ رہی ہو دین وہ اس کے فیس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح کی نہیں ہو میں جانتا ہوں تو اس طرح کی حرکتیں دوبارہ مت کرنا وہ اسے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر لین باہر سے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے دنمو وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے مسٹر لین اسے کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسٹر فینگ نے تمہیں بھاؤ نہیں دیا لیکن میں ہوں نا وہ اسے کہتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو وہ اسے کہتا ہے فینگ کو نہیں پتا تم کتنی اٹرکٹیو ہو مجھے تم پسند ہو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنے روم میں جانا چاہیے لیکن وہ اسے زبدستی اپنے پاس کرتا ہے مسٹر فینگ وہاں آتا ہے اور مسٹر لین کو کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا یہ میری اسسسٹنٹ ہے اس کا سیاد چھرہ چھاڑی مات کرو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اسے لے جاتا ہے مسٹر لین انہیں غصے سے دیکھتا رہتا ہے دن وہ اسے واشرو میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آخر چاہتی کیا ہو کبھی تم مجھے سیجیوز کرتی ہو کبھی مسٹر لین کے پاس پہنچ جاتے ہو تمہارا آخر پلان کیا ہے جس پہ وہ کہتی ہے چلو تمہیں یہ تو مانا کہ میں تمہیں اپنے جال میں بھسا رہی ہوں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں وہ اسے کہتا ہے اچھا ایسا ہے تو تمہارا کوئی پلان نہیں دن وہ اسے اس کا پلان بتا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہارا باہر ریٹا پتا ہے کہ تم رچ فنبیز کو اپروچ کرتی ہو ان کی وائپس کی ہیلپ کرتی ہو ان کی حزبت کی چیٹنگ پکڑنے میں اور خود ایک مسٹرز بن جاتی ہو مجھے تمہارا یہ کام پسند نہیں ہے کیونکہ تم اسے کافی زیادہ لائک ہو وہ اسے کہتی ہے اس کا مطلب تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے ان کی باتیں تم مت کرو وہ اسے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری زبان کافی چلتی ہے مجھے اسے ٹیسٹ کرنا چاہیے ان اس کے کلوز آنے لگتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے وہ اسے کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو لیکن وہ اسے زبدستی کرنے لگتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی کس ہونے لگتی ہے لیکن ہمیں دکھایا دیتا ہے کہ واش روم میں ایک کیمرہ تھا اور یہاں سے یہین کیمرے میں ان دونوں کا یہ سین دیکھ رہی تھی اور بہت خوش شوری ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایویڈنس آ جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہین بھی مسٹر فینگ کو دھوکہ دے رہی تھی ایکشل میں وہ اسے چیٹ کر رہی اور وہ کسی کے ساتھ نائٹ فینڈ کر رہی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو وہ اسے کہتا ہے تم یہی تو چاہتی تھی مجھے پانا لیکن وہ وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور پریشان ہونے لگ کہ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا مسٹر فینگ بھی شاور لیتے وے کافی کنفیوز ہو رہا تھا اب یہاں پر وہ یہ ان کو کہتی ہے نکل کر کہ تمہارا ہزبن اتنا ایزی نہیں ہے جس پر وہ کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا اور یہاں پر وہ مسٹر فینگ کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے فینگ بہت چینج ہے اتنا میں اسے اس کے ڈیٹ کے میسیج آتے ہیں کہ وہ گیملنگ کرنے گیا تھا وہاں کی لوگوں نے اسے کنپ کر لیا ہے مجھے آ کے بچاؤ وہ کافی پریشان ہوتی ہے ان یہاں پر ہم مسٹر فینگ کو بھی دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہاں نے اس ویو کے بارے میں پوسٹ کیا تھا تو وہ اس ویو کو دیکھنے لگتا ہے وہ اپنے مام کے میسیجز کو دیکھتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے وہ اپنی مام کو مسٹ کر رہا ہوتا ہے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں واپس آفیس جا رہے ہوتے ہیں مسٹر فینگ اسے کار میں ہیپی برٹی کہتا ہے وہ اسے حیرہ سے دیکھنے لتی ہے اور ٹھینک کرتی ہے وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا گھر پہنچنے والا ہے وہ اسے گوڈ بائی کہتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے دوسرے کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے لیکن مسٹر فینگ اور وہ کافی سیڈ لگ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہان سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کے اتنا کلوز نہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد وہ یہ ان کو اپنا فیصلہ بتاتی ہے کہ میں باؤنڈریز کلوز نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ ان اسے کہتی ہے کہ تمہیں اور کوشش کرنی ہوگی لیکن وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جس طرح کا تم نے رسکرائب کیا اپنے ہزبینڈ کو وہ ویسا نہیں ہے وہ دونوں آرگیو کرنے لگتے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے وہ ان کے رات کی واشنو والی پچرز اسے دکھا دیتی ہے اور کہتی میرے پاس ایویڈنس ہے اگر تم نے میرے لئے کام نہ کیا تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تمہاری ریپوٹیشن گر جائے گی تمہارا فراوڈ ایک بوس کر دوں گی اور اس کے پر سارا پانے گرا دیتی ہے وہ کافی زیادہ شاکٹ ہوتی ہے مگر وہ کہتی ہے کہ تمہارا ہزبینڈ برا نہیں ہے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو وہ اسے کہتی ہے میں تمہیں اپنا مقصد نہیں بتانا چاہتی ہوں جو کام میں نے تمہیں دیا ہے تمہیں اسے پورا کرنا ہوگا ورنہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ڈیڈ کو اس نے کڈنیپ کر لیا ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ آجنگ گروپ میرا ہے میرے فادر کا وہ میرا ہونا چاہیے اس کے لیے میں ہر حد تک گر سکتی ہوں اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم اپنے فادر کو بچاؤ یا انہیں میرے حوالے کر دو وہ اسے وارن کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پہ ابحان بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ اس سیچویشن سے خود کو کیسے نکالے اب وہ جاری ہوتی ہے لیکن تھی نیچے پارکنگ لٹ میں دیکھی ہے وہاں پر وہ یین کو دیکھ لیتی ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھا ایکچل میں وہ آجنگ گروپ کا وائس پریزیڈن تھا اس کی پوزیشن مسٹر فینک سے نیچے اور اس کا اسی کے ساتھ افیر تھا اور وہ یین کے ساتھ افیر کر کے اس پوزیشن کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ یین کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں آجنگ گروپ کی سیل صرف حاصل کرنی ہے اس کے بعد یہ ہم دونوں کا ہو جائے گا اور وہ دونوں حق کرنے لگتے ہیں یہ سب کچھ ریکارڈ ہن کر لیتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے اتنے میں اسے زالوے سیکرورٹی کی کول آتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں ابھی ہی پہنچنا ہوگا کیونکہ مسٹر فینک کو ریپورٹرز نہیں گھیرا با ہے کونسٹرکشن سائٹ پہ کوئی پرابلم ہو جی ہے دن وہ آفیس پہنچتی ہے جہاں پہ اسے بتایا جاتا ہے کہ مسٹر فینک ابھی تک نہیں آئے ہاسپیٹل میں کچھ لوگ انجرڈ ہوٹکے ہیں تو تمہیں پریس کانفرنس کرنی ہوگا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسیسٹن ہان بہت اچھے سے پریس کانفرنس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر فینک اپنی ہنگ اپنی کا نقصان کیوں کریں گے وہ لوگ مسٹر فینک پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے ان سب کو ڈیل کرتی ہے سب لوگ اس کی بات مان جاتے ہیں وہ مسٹر فینک کی بہت سائیڈ لیتی ہے مسٹر لینے پریس کانفرنس دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم ہاؤسپٹل میں دیکھتے ہیں مسٹر فینک انجر لوگوں کی ہیلپ کرنے ہاؤسپٹل ہوتا ہے لیکن ان کے ریالیٹی اس پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فینک کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ ان کے پاس پہنچتی ہے کہ یہ ٹراب تھا لیکن اتنے میں ایک ورکر آتا ہے اور برک سے ہان کو اٹیک کرنے لگتا ہے اتنے میں مسٹر فینک بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ فینٹ ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسٹر فینک کو ہان گھر پر لے کر آتی ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کہ مسٹر فینک نے اس کی جان بچائی ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فینک کو کلیرلی نظر آ رہا تھا کہ اٹیک مجھ پہ ہو رہا تھا پھر بھی وہ بیٹ میں آ گئے اتنے میں یہ ان ہان کو ایک میس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وقت ہے تم اپنا موو کر سکتی ہو اس نے اسے کچھ کام دیا ہوا تھا اور کہتی ہے تمہارے پاس سکھ 24 آرز ہے ورنہ تمہارے فادہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا وہ اس کے فادہ کی پکچر بھی بھیجی ہے اب یہاں پر ہان مسٹر فینک کو سوری کر کے وہاں سے اٹھ کے باہر جاتی ہے اور ہر طرف کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ایک فائل لگ جاتی ہے جس پہ ڈیورس ایگریمنٹ تھا یعنی کہ مسٹر فینک اور ین کی تو ان کو ڈیورس ہوتی تھی وہ یہ دیکھا بہت حیران کہ فینک نے یہی ان کو ڈیورس دے دی ہے بٹ یہ لوگ یہ بات پتا کیوں نہیں رہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہی ان کا پرپس کیا ہے ایکشن میں وہ سیل ڈھونڈ رہی تھی جو کہ وہاں جنگ روکی ریال سیل اینیویز اب وہ فائل رکھتی ہے لیکن مسٹر فینک اسے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے ایک بہانہ بناتی ہے مسٹر فینک نیچے آتا ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو پتا تھا میں ہرٹ ہونے والی تھی آپ بیچ میں کیوں آئے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری اتنی کیر کیوں ہو رہی ہے وہ اسے خود کو سیف کرنے کے لیے تھینکس کرتی ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم میری اسسسنٹ ہو مجھے یہی کرنا چاہیے تھا وہ اسے سوری کرتی ہے وہ اسے کہتا ہے تم مجھ سے سوری کیوں کر رہی ہو وہ کہتی ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ کا وائس پریزیڈنٹ وی جنگ آپ کی وائف کے ساتھ ہے میں یہ بات جانتی تھی لیکن میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی اور آپ کی وائف میرے فادر کی لائف کو لے کا مجھے تھرٹ کر رہی ہے وہ مجھے مجبور کرے کہ میں آپ کی خلاف جاؤں جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو تمہارے فادر کا ایشو میں سالف کر دوں گا ان کا سارا کرزہ میں دے دوں گا جن لوڈ شارک کے پاس وہ ہے وہ سارے پیسے میں دے دوں گا وہ سے کہتی ہے بدلے میں آپ کو مجھ سے کیا چاہیے کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کی وائف کی انویسٹیگیشن کروں وہ کہتا ہے کہ ایچل میں ہماری کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ یعنی ویجنگ کا کوئی مقصد ضرور ہے وہ اس طرح نہیں میری وائف کو اپروچ کر رہا اور مجھے لگتا ہے کہ کونسلیکشن سائٹ پر آج جو بھی ہوا وہ بھی جان پوچھ کے کسی نے کیا ہے تو اس لیے یہ سب انویسٹیگیشن کرنے میں تو میری حیل کرو وہ کہتی ہے اگر میں نے آپ کو رجیک کر دیا تو کیا میرے پاس اس چیز کا حق ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہاری مرضی ہے تو وہ صفحہ پہ بیٹھ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کیا کچھ ایسا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا رہے ہو وہ اسے کہتا ہے تم پوچھنا کیا چاہتی ہو وہ کہتی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کس طرح کے پرسن ہو وہ کہتا ہے تمہیں میں کیسا لگتا ہوں وہ اسے کہتی ہے تم مجھے ایک ویلن ٹائپ لگتے ہو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں ویلن ہوتا اور مجھے پتا ہوتا جو کہ مجھے پتا تھا تمہیں یہ ان نے بھیجا ہے تو میں تمہیں لے کرتا کیرفل نہ ہوتا جس پہ وہ کہتی ہے ایسا لگتا ہے آپ ان فیملی سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو جس پہ وہ کہتا ہے میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے میری وائف ہی میری اینیمی بننا چاہتی ہے جس پہ وہ کہتی ہے اگر یہ سب باتیں میں نے یہ ان کو بتا دی کہ آپ کو ڈرنا ہی لگتا جس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ میرا کوئی سٹرانگ ریلیشن نہیں ہے ہمارے درمیان صرف دھوکہ ہی ہے جس پہ وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا ریلیشن کر سکتی ہو ہم دوروں آپس میں کوپریٹ کر لیتے ہیں وہ اسے کہتی ہے ایکشوال میں ان سب سے دور جانا چاہتی چاہے آپ کا بزنس ہے میریج میں اس میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں میں اس کا پارٹ نہیں بنا چاہتی ہوں وہ اسے گوڈ بائی کر کے وہاں سے جانے چاہتی ہے وہ من میں سوچتی ہے کہ میں کوئی بھی رسک نہیں لوں گی دن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فرنڈ کی ہزبن کی کیمپنگ میں آ جاتی ہے جہاں پہ وہ رسک کرنا چاہتی ہے اور اپنا سمیں بیتاتی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا بائی فرنڈ وی جنگ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم ابھی تک سیل نہیں ملی وہ کہتی ہے تم فکر مت کرو سیل جلدی مل جائے گی وہ اسے کہتی ہے ہمیں سٹرونگ ایویڈن شاہیے تاکہ ہوجنگ گروپ ہمارا ہو جائے تم فکر مت کرو اینڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں نے کافی زیادہ ڈرنگ کر لی تھی اینڈ اسے لگتا ہے کہ مسٹر فنگ اس کے سامنے ہیں وہ اس کے پاس جانے لگتی ہے اور پیچھے سے اسے حق کر لیتی ہے لیکن وہ مسٹر فنگ نہیں تھا بلکہ مسٹر لین تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے غلط پرسن کو حق کر لیا ہے وہ اسے سوری کر لی ہے وہ اسے کہتا ہے تم نے کافی ڈرنگ کر لی وہ اسے سمالنے لگتا ہے لیکن یہاں پر مسٹر لین کہتا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کا اپنا بھی فریڈم ہے وہ ورک کے بعد کچھ بھی کر ساتی ہے مسٹر فنگ کہتا ہے میں تمہیں کب سے کال کر رہا تھا لیکن وہ مسٹر فنگ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے مسٹر لین کا ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہ جانے کے بعد مسٹر فنگ کہتا ہے میں نے تمہیں اتنی کال کی تم نے میری کال پکیو نہیں کی سری ڈے سوچ گئے ہیں جس پہ وہ کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں مجھے جانے دو میں اور سفر نہیں کر سکتی ہوں جس پہ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کافی کلوز ہیں تمہیں میری ہیلپ کرنے چاہیے لیکن وہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے اندین وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ آ کے چیک کرتی ہے اس کے سیل فون پہ کافی کالز ہوتی ہیں اتنے میں اس کی فرنڈ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم کافی سیڈ لگ رہی ہو تمہیں کوئی پرسنڈھوڑنا چاہیے اتنے میں مسٹر لینڈ وہاں پہ آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو ٹائم دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اس کی کیا کرنے لگتا ہے توہان کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو وہ اسے کہتا ہے اس کا مطلب تم میرے ساتھ سامنے بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو جس پہ وہ کہتی ہے بلکل بھی نہیں دین وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے مسٹر فینگ پھر سے آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دور اوپن کرو وہ دور اوپن کر دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا خیٹ میں کیا چاہیے وہ اس کے پاس نہیں بیٹھتی بلکہ واس میں فلاور لگانے لگتی ہے وہ اسے کہتا ہے اس کا مطلب تم مجھے جانے نہیں دو گے وہ اسے کیری کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہارا پیچھے اتنے آرام سے نہیں چھوڑوں گا اور اسے کس کرنے لگتا ہے وہ اسے اپنے سے دور کرتی ہے اور اسے کہتی ہے لگتا ہے تم نے کافی زیادہ ڈرنک کر لی ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو وہ اسے کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم بہت جاؤ اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم میسیس فینک بن جاؤ میں تمہارے بارے میں اب یہی سوچتا ہوں اور پھر سے اسے کس کرنے لگتا ہے اور یہاں پر ہان سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے آگے اتنا بھی کیوں ہو رہی ہوں کیا باقی میں میں اسے پیار تو نہیں کر بیٹھ اور پھر اسے خود سے دور کرتی ہے اور اسے زور سے تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ان آفیس میں آتی ہے دینیہا پہ ہمیں پتا چلتا ہے سیکرٹی زالو یہ ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ایسا ویسا ہو مجھے ضرور بتا رہا جہاں پر وہ کہتی ہے کہ اسسسٹنٹ ہان کا مجھے کچھ گربر لگ رہا ہے وہ اسے کہتی ہے اس پر نظر اکھنا اور مجھے ہر ریپورٹ دینا دینیہا پر ہم اسسسٹنٹ ہان کو دیکھتے ہیں جو سیل دھونے گئی ہوتی ہے اور اسے وہ مل جاتی ہے لیکن زالو اسے دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو وہ بہانہ بنا کے وہاں سے نکلتی ہے اور فون کر کے یہ ان کو بتا دیتی ہے مجھے سیل مل چکی ہے وہ کہتی ہے میں رات تم سے سیل لینے آؤں گی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ین کی جگہ وہاں پر ویجنگ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بیزی تھی تو تم یہ سیل مجھے دے دو وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ سیل کا کیا کروگے وہ اسے کہتا ہے کہ میں اور یہ ین مل کے ہواجنگ گروپ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ اسے وہ سیل دے دیتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہواجنگ گروپ کی کمپنی کی پارٹی ہوتی ہے ین فیملی میں وہاں پر مسٹر فینگ بھی جاتا ہے مسٹر لین اسے ملتا ہے اور اس کے بعد اتنے میں وہاں پر ویجنگ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو میں اب پریزیڈنگ بن چکا ہوں وہ سب کو اناؤنس کرنے لگتا ہے کہ میں ہواجنگ گروپ کا پریزیڈنگ بن چکا ہوں اتنے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہان بھی آگ کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ سب تماشا دیکھنے لگتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کب پریزیڈنگ بنے وہ اسے وہ ڈاکومنٹ دکھاتا ہے جس پہ سیل لگی ہوئی تھی پہلے تو مسٹر فینگ کہتا ہے کہ چلو تم پریزیڈنگ بن گئے وہ اسے کانگریٹ کہتا ہے اور پھر سب کے ساتھ ڈرنک کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا سیل کو چھوڑی کرنا illegal ہے اور اتنے میں وہ اسے ارسٹ کروا لیتا ہے دینی ہاں پر جب ہان آتی ہے تو ویجنگ کہتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اب مسٹر ین اپنے سنے لا سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے اسے پہلے وہ کچھ کہتا ہان آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ ویجنگ مسٹر فینگ کی پروموشن سے خوش نہیں تھا اور وہ چیل چوری کروا رہا تھا مجھ سے میں اور مسٹر فینگ مل کر اسے ایک پوز کرنا چاہتے تھے مسٹر ین غصے سے کہتا ہے تم ہوتی کون ہو یہ سب بولنے والی میں نے تم سے کوششن نہیں کیا دین مسٹر فینگ کہتا ہے کہ وہ میری اسسٹنٹ ہے وہ سے کہتا ہے ایک اسسٹنٹ کو تم نے یہ پرمیشن کیسے دی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی وائب سے ان فورٹوز کی دیبانڈ کرتا ہے اور یہ ان کے افیر کی فورٹو تھی وہ اس کے موہ پہ وہ فورٹوز مان رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مسٹرس بننا چاہتی ہو لیکن وہ نوٹیس کرتی ہے کہ مسٹر فینگ آگے سے اس کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوتا ہے دین اس کی موم کہنے لگتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسٹر فینگ میریڈ بین ہے اور اس کی ہماری کمپنے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئی ہے یہ پورا حاجنگ گروپ اس کا ہو جائے گا وہ چاہ کے بھی اپنی وائف کو چیٹ نہیں کر سکتا ہے نہ ہی تمہارا ہو سکتا ہے نہ ہی وہ کبھی ڈیورس لے گا تو تم اپنا وقت یہاں ضائع مت کرو اپنی لائف کا کچھ اور مقصد جھونڈو دوسروں کی شادی کو خراب مت کرو یہاں پر ہان بس یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فینگ اس کی کب سائٹ لے گا اور ان سب چیزوں کو کب اپروف کرے گا اور یہاں پہ اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھل میں ان کے درمیان ڈیلنگ ہوئی تھی جب اس نے مسٹر فینگ کو تھپر لگایا تھا وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ کورپریٹ کرو اس کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے ہر چیز سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا میں تمہیں فری بھی کر دوں گا اور تمہاری ہیلپ بھی کروں گا تم سے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا تمہیں ہیلپ لس نہیں چھوڑوں گا اس لیے حال نے اس پر ٹرسٹ کر لیا تھا کیونکہ اس کا یقین مسٹر فینگ نے اسے دلائے تھا اور وہ مسٹر فینگ کی باتوں میں آتی تھی وہ مسٹر فینگ کے ساتھ کوپریٹ کرنے پر مان جاتی ہے اور اپنا ہاتھ اسے دے دیتی ہے اور اسے سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح وہ اس کی سیل چھوڑانا چاہتے ہیں وہ اسے اپنے گلے لگا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے تو میرا اسپلے میں ساتھ دو اور میں تمہارا انٹ تک ساتھ دوں گا وہ یہ بات مان جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں نائٹ پینٹ کرتے ہیں لیکن ایتے میں مسٹر لین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اپنے برادر کو کہ ایسا نہیں ہے وہ تو میری گل فرنڈ ہے تم لوگوں کو کوئی مسٹر نے سٹیننگ ہوئی ہے وہ سی فینگ کی اسسٹنٹ ہے لیکن ایکچل میں وہ میری گل فرنڈ ہے میں یہ چیزہ جنانس کرنا چاہتا تھا اور پھر وہ ہان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تم پریشان مت ہو لیکن پھر بھی ہان مسٹر فینگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ آگے سے پھر بھی کوئی رپلائی نہیں دیتا ہے دن یہاں پر مسٹر فینگ کہتا ہے کہ یہ میری اسسٹنٹ ہے تم اس کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے رکھ سکتی ہو اور وہ کہتا ہے میں کیوریس ہوں تم دونوں ایک گھسے کو کب سے جانتے ہو کیا ہوجنگ جان کرنے سے پہلے تم اس کا بارفرنڈ تھے وہ اسے جواب نہیں دیتی لیکن وہ غصہ کرنے لگتا ہے مسٹرین کہتا ہے کہ اب ایک بیکار سی لڑکی پیچھے تم دونوں آپس میں لڑو گے جس پر مسٹر لین کہتا ہے کہ یہ آوٹسائر نہیں ہے یہ میری ہونے والی بائیف ہے ہان غصے سے مسٹر فینگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے مسٹر فینگ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے ہان وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ غصے سے مسٹر لین کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان اس کے بعد ہم ہان کو دیکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے یہ نے اسے پر کہتی ہے کہ بہتر ہوگا تو مجھے سب کچھ ایک لین کر دو دین یہاں پر وہ یہ ان کو کہتی ہے کہ کس طرح مسٹر فینگ نے اس سے اپنی باتوں میں پھسایا تھا اور وہ اس کا یوز کر رہا تھا اور وہ اس کی باتوں میں آ گئی اب یہاں پر یہ ان کہتی ہے کہ تمہارے لیے اب پرابلم اور کریٹ ہوگی کیونکہ مسٹر لین نے ایناؤنس کر دیا ہے کہ تم اس کی گرل فرنڈ ہو تم نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب میں انوالف ہو چکی ہو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم رچ پیپل مجھے صرف اپنے لیے یوز کر رہے ہو لیکن میں ان سب سے شٹکارہ پانا چاہتی ہوں وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اتنا ایزیلی ان سب چیزوں سے نہیں نکل پاؤگی جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھی سارا پتہ چل چکا ہے تمہاری اور مسٹر فینگ کی ڈیوارس ہوت کی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آری تمہارا مقصد کیا ہے یہ انہیران ہوتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ پرامس کیا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں گی اور میں فینگ کو ڈسٹرائی کر دوں گی اور جو میرا ہے میں اسے واپس لے لوں گی میں ویجن سے بہت پیار کرتی ہوں میں اسے نہیں چھوڑ سکتی پلیز تم میری ہیلپ کرو اس کو واپس سے پانے میں لیکن وہ اسے ساتھ میں ورن بھی کرتی ہے کہ تمہاری ڈائیٹ کے ساتھ ورنا اچھا نہیں ہوگا ہان اس کی باتوں میں نہیں آت اور کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری طرح ہم دونوں کو اپنے اپنے ایکشن کی رسپونسیبیلیٹی لینی ہوگی اور وہاں سے جانے لگتی ہے ہان جاری ہوتی ہے تو یہ این اس کے پیچھے جانا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جانا ہی پاتی ہے کیونکہ وہ پریگنٹ ہوتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو مسٹر فینگ دوبارہ سے ہان کے پاس آتا ہے اسے دور اوپن کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم باقی میں مسٹر لین کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہو کیا تم اسے جانتی تھی وہ اسے کہتی ہے تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس بات پر تو بہت غصہ آ رہا ہے لیکن جب یہی ان کا فادر مجھے ہیملیٹ کر رہا تھا تم نے میری سائٹ بھی نہیں لی تم نے مجھے انہیں بلیم کرنے دیا تم اتنے انفیر کیسے ہو سکتے ہو جس پر وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ انفیر نہیں ہوں مجھے پتا تھا یہ انہیں تمہیں میرا یوز کرنے کے لئے پھیجا ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں پروٹیک کرتا رہا میں تمہیں اپنا یوز کرنے دیتا رہا پھر بھی تم میرے بارے میں غلط سمجھ رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے لگتا ہے تم غلط سمجھ گئے ہو ہم دونوں آپس میں صرف کوپریٹ کر رہے ہیں ہماری درمیان اور کر رشتہ نہیں ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر ٹرس کرنا چاہیے تھا چاہتا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میسٹر لین نے انٹرپٹ کر لیا میں نے تمہیں ساری حقیقت بتا دی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے آلرڈی پتا تھا وہ احران ہو کہ اسے دیکھنے لگتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے کبھی میرا ٹرس نہیں کیا اسی طرح میں نے بھی تمہارا ٹرس نہیں کیا ہماری شروعات ہی ٹھیک نہیں ہوئی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کا صرف یوز کر رہے تھے جس پر وہ کہتا ہے کہ شاید میری غلطی تھی تو مجھے ماف کر دو جس پر ہان کہتی ہے کہ تم خود ایک ٹرپ میں فسے ہو تو مجھے کیا پروٹیک کروگے تم تو خود کو پروٹیکٹ نہیں کروا سکتا رہے ہو تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے مجھے اپنی لائف گزارنے دو اور تمہیں اب واپس جانا چاہیے ووٹ کے جانے لگتی ہے لیکن وہ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کبھی بھی میری لئے کچھ فیل نہیں ہوا جس پر وہ کہتی ہے کہ تم میری صرف ایک کلائنڈ ہو اور میں یہ کام صرف ایک ٹاسکلے کر رہی تھی ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا پھر وہ اسے کانٹریکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں میں تمہیں پرامیس کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہ ان کے کنٹرول سے آزاد کر دوں گا لیکن وہ آگے بڑھتی ہے اور صاف منع کر دیتی ہے وہ اسے کہتا ہے کیا سچ میں تم یہی چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ہان اس کے جانے کے بعد فوٹ فوٹ کے رونے لگتی ہے ایکشل میں وہ پرشاند وہ خود کو بہت ہیلپ لس سمجھ رہی ہوتی ہے اور فون کر کے مسٹر ین کو بتا دیتی ہے جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا ہے آپ کے کہنے پہ میں نے مسٹر فینک سے ہر ریلیشن ختم کر دیا ہے تو اب آپ میرا پرامیس پورا کرو جس پہ وہ کہتا ہے تم فکر مت کرو میں تمہارے فادر کو ازاد کر دوں گا وہ یہ سب کچھ مسٹر ین کی وجہز کر رہی ہوتی ہے نیکس پارننگ ہم دیکھتے ہیں زاؤلو یہ ان کو فون کر کے انفارم کرتی ہے کہ ہان نے ریزگنیشن لیٹر دے دیا ہے اور یہاں پر یہ ان بہت خوش ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان اپنے فادر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیز آپ یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ وہ ٹیرس پہ کھڑی ہوتی ہے کہتے میں وہاں پہ کچھ گلز آ جاتی ہیں اور اسے بلیم کرنے لگتی ہیں اور اس کی ویڈیو لائف بنانے لگتی ہیں کہ ایک ایسی لڑکی ہے جو وائفز کی ہیلپ کرنے کے بجائے ان کے ہزبنڈ کو ہی چیٹ کرنے لگ جاتی ہے اور یہ ایک پوز ہو چکی ہے کیونکہ یہ مسٹر فینگ کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی اس کی اسسسٹنٹ بن کر اب اس بارے میں مسٹر فینگ کو پتا چلتا ہے تو وہ وہاں پہنچنے لگتا ہے دن یہاں پہ ہمیں پاس کا سین دکھایا جاتا ہے مسٹر لینہ آیا تھا اور مسٹر فینگ کو باتیں سنا کے گیا تھا کہ اب ہان اس کی ہو رہی ہے اس نے اسے کھو دیا ہے اور وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے اس کا ریزنیشن لیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے تب یہ نیوز مل کی ہے لیکن باہر ہم ہان کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو جواب دیتی ہے کہ میں اپنی جاپ کر رہی ہوں اور میں سب کئی ہیلپ کرتی ہوں میں نے کچھ بھی الیگل نہیں کیا ہے کس کے پاس ایویڈنس ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں نے کچھ الیگل کیا ہے اتنے میں وہ لڑکی اسے تھپڑ لگانے لگتی ہے تو مسٹر فینگ وہاں پہ آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے کس نے کہا کہ میں نے اسے فائر کیا ہے مسٹر مس ہان نے اپنا ریزنگنیشن لیٹر دیا تھا لیکن میں نے اسے اپروف نہیں کیا ہے وہ اسے کہتا ہے میں ہمیسے تمہیں پروٹیک کروں گا وہ اسے کہتی ہے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم ایک دن مسٹر فینگن زنون بنو گئی وہ اسے کہتی ہے لگتا ہے تم دن میں سپنے دیکھتے ہو وہ جانے لگتی ہے لیکن وہ اسے پکڑ کے سب کے سامنے زبدستی کس کرنے لگتا ہے وہ اسے بہت مشکل سے خود سے چھوڑا کے وہاں سے جاتی ہے فینگ اسے دیکھتا رہا جاتا ہے جہاں پہ مسٹر فینگن کا اسسٹن آکے اسے کہتا ہے کہ آپ کو یہ ان سے کچھ ڈیل کرنی چاہیے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر لین ایک نیوز دیکھا بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یہ ان کو کہنا چاہیے کہ اسے ویجنگ کو زیادہ دیر جل میں نہیں رکھنا چاہیے یہاں بھان کو دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور مسٹر فینگن کے لئے ٹیرس والے کس جسے دیکھ کے وہ کافی شاکٹ ہو جاتی ہے اتنے میں وہاں ریپورٹرز آ جاتے ہیں اور وہ کافی کنفیوز ہوتی ہی ہے کہ وہاں پہ مسٹر لین ناکر ان ریپورٹرز سے اسے بچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری پوسٹ وائرل کس نے کی ہے اور وہ اسے آئی پی ایڈریس کا بتاتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی شاکٹ ہوتی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ ان ہوتی ہے وہ یہ ان سے اس کا ریزن پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے جس پہ وہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فینگ نے اس کے لور اور ویجنگ کو ارریس کروایا ہے یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے تو میں تم لوگوں کو ایک پوسٹ کروں گی اسے اپنے لور کا بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے ہان اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ چیزیں اس طرح کی نکلیں گی لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ فینگ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے کر رہا ہے وہ تم سے پیار کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم ایسے شور کی ایسے ہو جس پہ وہ اسے کہتی ہے کیونکہ اس نے اپنے فادر کے ساتھ فینگ کی کنوزیشن سن لی تھی جس پہ وہ انہیں منا رہا تھا انہوں نے جو ہان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا تھا وہ انہیں صاحب بتا دیتا ہے کہ وہ ہان کو پسند کرتا ہے اور وہ ہان کی خاطر ہمیشہ ان کا پپک بن کے رہے گا اور اس کی بیٹی سے دوبارہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا تو اب اسے اس بات کا بہت غصہ ہوتا ہے کہ ویجنگ ان کی وجہ سے ارس ہے وہ نائف اٹھا کر ہان پر اٹیک کرنے لگتی ہے پر تینک فولی وہاں پہ فینگ آ جاتا ہے وہ بہت غصے میں ہوتی ہے کہ فینگ کے فیس پر بھی نائف کی وجہ سے سکار لگ جاتا ہے لیکن فینگ کو تو بہت غصہ ہوتا ہے ہان کلوزلی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فینگ اسے کس طرح پروٹیک کر رہا ہے وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ین کو وارن کرتا ہے کہ آج کے بعد ہان کے قریب بھی مچانا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا میں تمہیں وارن کر رہا ہوں میں ہان کو پسند کرتا ہوں اسے کبھی ٹچ مت کرنا ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور پھر وہاں سے وہ ہان کو لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہان میسٹر فینگ کے ڈریسنگ کر رہی ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بس دیکھے جا رہے ہوتے ہیں وہ من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہان میری کیر تو کرتی ہے برچوں کیوں نہیں کر رہے دین ہان اسے کہتی ہے کہ تمہارا یین فیملی کے ساتھ کیا سیکرٹ ہے تو وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس مر چکے تھے اور مجھے یین کے فادہ نے آفر کی تھی وہ مجھے کمپنی کا چیرمن بنانا چاہتے لیکن ایک شرط پر کہ میں یین سے شادی کروں جس کے لئے میں نے ہاں کر دی تھی کیونکہ اس وقت میرا پیشن تھا کہ میں بہت اچھا ورک کر کے سٹرانگ بنوں اور اس دعا میں نے ہوا جنگ گروپ کو اپنی محنت سے بہت اوپر لے گیا لیکن یین مجھ سے پیار نہیں کر دی وہ ویجنگ سے پیار کرتی ہے اور اس گروپ کا مالک بھی وہ اس سے بنانا چاہتی ہے اور وہ دونوں مل کر میری خلاف سازش کر رہی تھے اس بارے میں میں جانتا تھا میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں میری اور میری وائف کی دربیان کبھی کوئی لف کا رشنہ نہیں تھا اور اس کے بعد وہ اسے بینڈٹ لگا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکر کے کہتا ہے کہ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں نائٹ سپینڈ کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ ان سے بات کرنے جاتا ہے اور اسے پھر سے وارن کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ پرینڈٹ ہے یہ بات سنکی وہ شوق ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میری فادر کو اس بارے میں نہ پتا جائے چلے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم دونوں اس کے بارے میں کچھ سالوشن نکالتے ہیں جس پر وہ اسے کہتی ہے میں ہر حال میں ویجنگ کو چاہتی ہوں کہ وہ جل سے نکل جائے میں اس کے ساتھ زندگی بھی تانا چاہتی ہوں وہ اسے کہتا ہے ٹھیک کہ تم اس سے پیار کرتی ہو تو ہم کل پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں میں اناؤنس کر دوں گا کہ میری اور تمہاری ڈیوارس ہو چکی ہے جس پر وہ اگری کر لیتی ہے دن یہاں پہ نیکس جہاں ہم پریس کانفرنس میں دیکھتے ہیں سب بغائے ہوتے ہیں اور فینگ نے ہان کو بھی کہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں دن یہاں پر ہان بہت ہوب کر رہی ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انکلیئر کرتی ہے کہ ہان اور فینگ کے درمیان کچھ نہیں ہے اس نے یہ پکچرز ایڈٹ کروائی تھی سب لوگ اسے اس کی وجہ پوچھتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے بس شک تھا کہ ہان کا کسی کے ساتھ افیر ہے میں اسے اتنا پیار کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس کی انکوائری کراؤں اور ہان اسسسٹن بن کے فینگ کے پاس گئی تھی اور وہ اپنی مسٹیک مان لیتی ہے اس کے بعد جب فینگ اپنا اناؤنس کرنے لگتا ہے جیوارس کے بارے میں تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خود اناؤنس کروں گی اور وہ ساتھ میں مانیٹر بھی دکھا دیتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے یہ نیوز دیکھ کر سب لوگ شاکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میرے اور فینگ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور پھر وہ اس کے کان میں اسے دھمکاتی ہے کہ وہ کچھ نہ بولے فینگ بہت حیرت سے ہان کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر یہ انکو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پریس والے پیچھے جانے لگتے ہیں ہان بھی یہ دیکھ کے بہت زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ان پریگنٹ ہے اور یہ ان نے اس بچے کے فادر کو فینگ شو کیا ہوتا ہے اب یہاں پر فینگ اسے اس بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اتنی پاگل نہیں ہوں ویجنگ ابھی اریسٹ ہے میں کسی کوئی ایکسپوز نہیں کر سکتی یہ بیبی اس کا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے کیونکہ تمہاری پوزیشن ہائی ہے میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں اپنی سائٹ پر رکھنا چاہتی ہوں جتک ویجنگ کا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے اتنے میں وہاں پہ ریپورٹرز پہنچ جاتے ہیں اور یہ ان اس کے کلوز ہونے لگتی ہے اور اسے ساتھ میں وہ یہ دھمکا دیتی ہے کہ اگر اس نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہان کو ایکسپوز کر دے گی اور اس کی ریپورٹیشن ملنے آتا جس پر مسٹر لین اس کے پاس جاتا ہے اور اسے نیوز دکھاتا ہے اور یہاں پر نیکس پریس کانفرنس میں وہ بیزی ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ اور بہت زیادہ اس کی سائٹ پہ ہوتا ہے تو مسٹر لین کہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف نہیں آئے گا وہ اسے کہتی ہے میں پھر بھی ویٹ کروں گی لیکن کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے دن مسٹر لین اسے آفر کرتا ہے کہ میرے ساتھ ڈرنک کرنے چلو وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں وہ اسے وہاں پر کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گی جس پر وہ انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے لگتا ہے تم پاگل ہو چکے ہو تمہارا مقصد کیا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ فینگ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گا میں تمہیں ساری زندگی پروٹیکٹ کروں گا جب تم اس فیملی کی ایلڈر بن جاؤ گی آنٹی بن جاؤ گی تو ہوا جنگ گروپ ہمارا ہو جائے گا ہم دونوں مل کر انجوائے کریں گے تمہیں اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی وہ کہتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہوا جنگ گروپ تمہارا ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنا سامن نہیں لگے گا لیکن وہ اسے انکار کر دیتی ہے اتنے میں وہ اسے مانیٹر پر پھر سے نیوز دکھاتا ہے جہاں پر یہ ان کے فادر کی کرنیشن وارس ہوتی ہے وہ ہاسپیٹل میں ہوتا ہے اور یہ ان مسٹر فینگ کے ساتھ چپکیوی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں فینگ کے لئے کوئی ہوپ نہیں رکھنی چاہیے وہ یہ ان کا ہی ساتھ دیکھا کیونکہ وہ ان کا پپٹ ہے اس نے تمہارا صرف یوز کیا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے یہ باتیں سن کر یہ ان کو بہت برا لگتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہاتھ ملا لو اور فینگ سے بدلا لو وہ اس بات پر اگری کر لیتی ہے اب یہاں پر آج مسٹر یین کا برتیہ ہوتا ہے یعنی یہ ان کے فادر کا دین وہاں پر فینگ اپنے اسسسٹنٹ سے پوچھتا ہے کہ مجھے ہان کہیں نظر نہیں آرہی اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم مسٹر لین کے ساتھ دیکھ گئی تھی جب وہ پارٹی میں جاتا ہے تو مسٹر لین اور ہان اکٹھے ہوتے ہیں مسٹر لین نے اسے کہتا ہے کہ ہان اس کی فیانسی بن چکی ہے یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں آرگئے کر رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر یین ویلچر پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑ کیوں رہے ہو جس پر مسٹر لین کہتا ہے کہ میں آج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہان میری فیانسی ہے اور ہم دونوں جلدی شادی کر لیں گے اس چیز میں یہ ان ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے لیکن یہ بات مسٹر فینگ سے بلکل بھی حضب نہیں ہو رہی ہوتی وہ جا کر یہ ان سے اس بارے میں پوچھتا ہے وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے اور یوز کے لیا اویلیبل نہیں رہوں گی وہ اس سے سمجھاتا بھی ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو اس دن جو تم نے ٹی وی پہ دیکھا میں ان سے اب چیزوں کو کلیرفائی کرنا چاہتا تھا میں اس دن ڈیورس اناؤنس کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ان نے مجھے مجبور کیا وہ مجھے فیٹ کر رہی تھی وہ دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں پیچھے سے مسٹر لینو نے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں فادر بھولا رہا ہے اب یہاں پہ برڈے پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان جان کر فینگ کے بہت زیادہ کلوز آ رہی ہوتی ہے تاکہ ہان جلس ہو دن ہان بھی مسٹر لین کے کلوز ہوتی ہے لیکن فینگ بہت زیادہ جلس ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر باتوں باتوں میں فینگ مسٹر لین کو کہتا ہے کہ جو کمپنی میں کچھ دنوں پہلے ایک رین ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کچھ لوگ انجرڈ ہوئے تھے وہ یہ پتہ لگا رہا ہے کہ اس کی پیچھے کون ہے یہ بات سنکے مسٹر لین کا بہت زیادہ رنگ اڑ جاتا ہے یہاں پہ مسٹر لین کہتا ہے کہ ہان اس کے ساتھ کام کرے گی اتنے میں مسٹر یین وہاں پہ آتا ہے ویلچئر پر تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی فیانسی ہے تو اسے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے لیکن فینگ ہان کی بہت تعریفیں کرنے لگتا ہے اور پریس کانسپرینس والی بات یاد دلاتا ہے کہ ہوا جنگ گروپ کے لئے اس نے بہت کچھ لیا ہے تو وہ اس کی اسسسٹنٹ رہے گی یہ بات بلکل بھی یہ ان کو حضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کا فادر بھی بات مان جاتا ہے یہ نے اس سے اپنے پاس ساتھ میں لے جاتی ہے اور مسٹر لین بھی اس بات سے چڑڑا ہا ہوتا ہے کہ وہ اب بھی فینگ کے ساتھ کام کرے گی نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بار میں ہوتے ہیں جہاں پر مسٹر لین ہان کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ فینگ کے آفیس میں ایک ڈائری ہے اس کو تم نے کسی بھی ترگیل کے سین میرے پاس لے کر آنا ہے جس کی وجہ سے میں ہوا جنگ گروپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں اس کے بعد وہ اسے شادی کی بات کرنے لگتا ہے لیکن یہ این بولتی ہے کہ وہ اسے شادی نہیں کرے گی لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے بہت پسند کرنے لگ گیا ہے اور اسے زبدستی کرنے لگتا ہے وہ ساتھ والی بوٹر روٹھا کے اسے بار کے وہاں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں صرف تمہاری فیانسی کی ڈیوٹیز کروں گی اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیک ٹے وہ مسٹر فینگ کے آفیس میں جاتی ہے جہاں پر وہ مسٹر فینگ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں تمہاری آنٹی ہوں تو مجھے آنٹی بلائے کرو کیونکہ میں تمہاری فیچر میں آنٹی بن جاؤں گی اور وہاں پر اس کی رنگ کا سائز بھی لیا جاتا ہے فینگ ان سب باتا سے بہت افرینڈ ہوتا ہے لیکن ان سے امپورڈنٹ کال آتی ہے جس کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویچنگ جیل سے بھاگ رہا تھا لیکن مسٹر فینگ اسے ایک کانسٹرکشن سائٹ پر کڈناپ کر لیتا ہے اور اسے کوسچن کر رہا ہوتا ہے کہ کرین انسیڈنٹ میں کیا اس کا ہاتھ ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہان آفیس میں آئی وی ہوتی ہے وہ ایک ڈائیری ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جس میں مسٹر لنگ کے سارے فراڈ کی ثبوت ہوتے ہیں لیکن اتنے میں اسے فون آتا ہے پتا چلتا ہے کہ فینگ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اتنے میں مسٹر لنگ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پکڑی گئی مجھے پتا تھا کہ تم شروع سے ہی شو کر رہی ہو مجھے پتا تھا تم پہلے دن سے فینگ کے ساتھ ملی وی ہو اور مجھے دھوکہ دے رہی ہو تم دونوں مل کر مجھے پھسانا چاہتے ہو اور یہاں پر سچ میں پلان یہی ہوتا ہے فینگ اور ہان مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اب اس پر یہ غصہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے ایکاؤنٹ بک مانگ رہا ہوتا ہے جو اس سے نہیں دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فینگ مجھ سے نہیں جیت سکتا ہے اور میں نے ویسے بھی اس کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے وہ پتا نہیں زندہ ہوگا یا نہیں وہ اس سے تھپڑ لگاتی ہے تو وہ اس کا غلط بانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا فینگ تمہارے لئے اتنا ایپورٹنٹ ہے تو وہ کہتی ہے ہاں میرے لئے بہت ایپورٹنٹ ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں فینگ اور مسٹر ین اکٹھے تھے مسٹر ین کی حالہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ ین بہت پریشانہ ہوتی ہے اور ہسپیٹل پہنچتی ہے اور سارا بلیم فینگ کو دے رہی ہوتی ہے اور فینگ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہسپیٹل میں ہوتا ہے بٹ وہ بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر لین ہان کو گڑنپ کر لیتا ہے وہ اسے بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ فینگ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیسا ہے لیکن وہ اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ مر چکا ہے ایدھر ہم ہان کو دیکھتے ہیں مسٹر لین کے جانے کے بعد جیسے کیسے کر کے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اب یہاں پر مسٹر لین لائر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اگر ین اور فینگ مر جائیں گے تو ساری پراپرٹی کس کی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کو ٹرانسور ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ یہی ان کو تو میں خود دیکھ لوں گا وہ اپنے شیئرز مجھے ٹرانسور کر لے گی ویجنگ کی وجہ سے اور یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہان وہاں سے بھاگ چکی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہان باہر جا رہی ہوتی ہے ایک کار آکے رکھتی ہے تو وہ اس کے اندر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہاسپیٹل لے کر جاؤ لیکن وہ ویجنگ ہوتا ہے جو اس سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کڈناپ کر کے دین وہ اسے کنسٹرکشن سائٹ پہ لے کر آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو جس پر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ میں اور مسٹر لن مل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ میں یہی ان کا کزن ہوں اور میرے پاس بھی کچھ شیئرز ہیں یہی ان مجھے شیئرز اپنے ٹرانسور کر دے گی اور اس طرح میں لن کو پریزیڈنٹ بنا دوں گا اور اسے مجھے بہت فائدہ ہوگا وہ اسے فینک کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت لکھی ہے کیونکہ ہاسپٹل میں ہم اسے مارنے ہی والے تھے لیکن وہ وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارا ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں اررسٹ کر لیا جائے گا جس پر وہ اسے گراب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اس طرح فرائن نہیں کر سکتی ہو اتنے میں ہم دیکھتے ہیں مسٹر فینک وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر ہان کو بچاتا ہے اور ویجنگ سے فائد کر کے ہان کو لے کر بھاگنے لگتا ہے ویجنگ ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اس کے بعد نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہین اپنے ڈائٹ کے ساتھ ہوتی ہے اتنے میں اسے ایک میسیج ملتا ہے یہ مسٹر لین کا میسیج ہوتا ہے جو اسے ویجنگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کانسٹرکشن سائٹ پر ہے اور وہ ہان اور فینک کے پیچھے ہیں دین وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہین وہاں پر پہنچ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ہان اور فینک پر اٹیک کرتا یہین وہ اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم واپس آج کے ہو تم یہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو ہم دونوں پر زنگی بتائیں گے لیکن وہ غصے میں اسے دھکا دے دیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسے دھکا لگتا ہے وہ انجرٹ ہو جاتی ہے اور اس کا مسکاریج ہو جاتا ہے ہان اور فینک اس کی ہلپ کے لئے پہنچتے ہیں فینک کو ویجنگ پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا بچہ تھا یہ سن کے ویجنگ بھی حیران ہوتا ہے اور یہاں پر ہم یہین کو دیکھتے ہیں ہان اور فینک اس کی ہلپ کرتے ہیں دین نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہین بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے اس مسکاریج کی وجہ سے اور یہاں پر فینک اور ہان بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں پہ بتایا جاتا ہے ویجنگ کو دوبارہ سے ایرس کر لیا گیا ہے انڈیسٹن بتاتا ہے کہ ویجنگ نے بتایا ہے کہ مسٹر لن نے اسے سب کچھ کرنے پہ مجبور کیا تھا انہوں نے ہی یہ ان کو فیکٹری میں بھیجا تھا ان دونوں کو ہی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیبی ویجنگ کا ہے ایکشل میں وہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ فینک کا بیبی ہے اور اس نے ویجنگ کو بھی یہ جھوٹ بولا تھا کہ یہ ان فینک کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس طرح ہاں وہ ویجنگ کو اپنے ساتھ ملا پایا تھا اس نے یہ ان کے خلاف ویجنگ کو کر لیا تھا یہ سب باتیں سن کر یہ ان بہت ٹوٹ جاتی ہے اب ہان اور فینک باہر جاتے ہیں ہان بہت بریشان ہوتی ہے فینک کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی ہے میں بہت ڈر گئی تھی مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں واپس سے دیکھ سکوں گی وہ اسے پوچھتی ہے کیا تم نے ٹراکر لگائے واہ ہے جو تم ہمیشہ میرے پاس پہنچ جاتے وہ اسے ایکسیڈنگ کے بار میں بھی پوچھتی ہے جس پہ وہ کہتا ہے مجھے پہلے سے ہی کچھ اندازہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے کار کو صحیح وقت پر روک لیا تھا وہ اسے کہتا ہے ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے لیکن وہاں پہ مسٹر لین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایکسیڈنگ سے بچ گئے وہ اسے کہتی ہے ہمیں سب پتا چل گیا ہے تم نے ویجنگ کو اپنے ساتھ ملائے ہے وہ کہتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تم کس بارے میں بات کر رہے ہو پھر وہ ہان کو جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا تم میرا ساتھ دوگی تم فینگ کو دھوکہ دے رہی ہو تاکہ فینگ اور اس کے ذراعہ مسنڈرسٹیننگ کرے بھر یہاں پر ہان اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو میں تمہارے ساتھ کبھی ہاتھ ملانے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں جو اپنی نیس کا ہی نقصان کر سکتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ہے جس پر یہ ان کہتا ہے کہ فینگ تم کچھ بھی کر لو یہ ان میری سائیڈ لے گی اور وہ اپنے شیئرز مجھے دے گی جس پر فینگ کہتا ہے کہ تم اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہو جاکہ یہ ان سے پوچھو وہ اپنے شیئرز کسے دے گی اب یہاں پہ اسسسٹینڈ اور مستر فینگ آپ اس میں اسی بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان جسے بھی اپنے شیئرز دے گی وہ کمپنی کا پریزیڈنٹ بن جائے گا اس کے بعد ہان کے پاس یہ ان کا میسیج آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں وہ اسے اس کے فادر کی پکچر دکھاتی ہے جو کہ سیف ہوتا ہے اور فورنگ کنٹری میں ہوتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے اور وہ اسے ڈیل یہ کرتی ہے کہ وہ کہہ دیتی ہے کہ وہ فینگ کو واپس سے حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ ویجنگ نے اسے دھوکا دیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہان اس کی زنگی سے نکل جائے ہان اسے کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے وہ فینگ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یعنی یہ انہوں سے سمجھاتی ہے کہ وہ فینگ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ فینگ نے ہوا جنگ کمپنی کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ کبھی بھی ہوا جنگ کمپنی کو کھونا نہیں چاہے گا جب اس کے فادر کو یہ پتا چلے گا تو وہ اسے ہوا جنگ کمپنی کے پوزیشن لے لے گا یہ بات فینگ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا تو کیا تم اس کی لائف اپ کیریئر کو برباد کرنا چاہتی ہو وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے سارے شیئرز فینگ کو دینا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زنگی بتانا چاہتی ہوں اور اسے صاف یہ چیلنج کرتی ہے کہ فینگ کبھی بھی اپنے کیریئر پر اسے سلیکٹ نہیں کرے گا جب ہان یہ بات نہیں مانتی تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے سارے سکینڈلز کو ایک پوسٹ کر دے گی اور ویسے بھی اگر اس نے ہان کو ایک پوسٹ کر دیا تو فینگ اور ہان کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے کیونکہ فینگ کی بھی ریپوٹیشن ڈاؤن ہوگی اور ساتھ میں ہان کی بھی اب یہاں پہ ہم ہان کو دیکھتے ہیں وہ اسی بارے میں بہت پریشان ہوتی ہے اب یہاں پہ نیکسین میں مسٹر لین ہان کو اپنے پاس بلواتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے زندگی بتانا چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ صاف کہتا ہے ویجن نے تمہیں کڈناپ کیا اس سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے وہ اسے کہتی ہے لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ان فینک کی سائٹ لینا چاہتی ہے اور میں تمہیں چاہتا ہوں وہ کہتی ہے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو وہ جانے لگتی ہے لیکن وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم پسند ہوں لیکن تم صرف فینک کے بارے میں سوچتی ہو لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے جانے دو تو وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں میرے لئے ایک فیور کرنی ہوگی تمہیں فینک کے کمپیوٹر پہ یہ وائرس ایکس امپورٹ کرنا ہوگا وہ اسے زبدستی ایک منٹرائف دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ریفیوز نہیں کر سکتی ہو اگر تم نے ایسا کیا تو میں جانتا ہوں تمہارے فادر کہاں ہے اس کی لائف اور فینک کی لائف میرے ہاتھ میں ہے میں نے فینک کا پہلے بھی ایکسیڈنٹ کروائے اور اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں اب یہاں پہ اس کی جاتے ہی وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں صرف تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تم کی سائٹ پر ہو یعنی ہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فینک کو میسٹر لین بہت مار رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ہان پہنچ جاتی ہے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہان کا سپنا تھا وہ بہت گھبراتی ہے فینک کو کال کرتی ہے پر فینک کال پک نہیں کرتا تو وہ اس کے گھر کے لیے اس سے ملنے کے لیے بھاگ جاتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فینک کو یہ ان کا فادہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے ہوا جن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے تم نے ہوا جن کو دھوکہ نہیں دینا ہے اتنے میں وہاں پہ ہان آ جاتی ہے جو کافی گھبرائی بھی ہوتی ہے فینک اسے دیکھ کے کافی پریشان ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ در گئی تھی میں نے سپنے میں دیکھا تمہیں مار پڑ رہی ہے جس پر وہ ہسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں تمہارا موٹ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ اسے حق کر لیتی ہے وہ اسے کہتا ہے کیا تم مجھے مس کر رہی جس پہ وہ کہتی ہے ہاں میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی دن وہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینک کام کر رہا ہوتا ہے رات کی وقت ہان اوپر سے اسے دیکھ رہی ہوگی ہے تو اس کے پاس اتنے میں یہ ان کی کول آتی ہے اور وہ اسے صاف کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک شرط پر اس سے ساری شیئرز ٹرانسفر کر دے گی اگر وہ ہان کو چھوڑ دے لیکن وہ اسے صاف انکار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہان کو بہت پسند کرتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے یہ سب باتیں ہان سن لیتی ہے لیکن وہ نوٹیس کرتی ہے کہ فینک کی لائف کاسی فیک مقصد ہے ہوا جنگ کو سکسسفل بنانا اس نے اس کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ کتنا ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں سوچ گئے ہان کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے وہ چھپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے فینک کو محسوس ہوتا ہے کہ ہان چلی گئی ہے وہ اسے میسیج کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہیں بتائے بغیر ہی اپنی گھر آ گئی تھی کیونکہ تم ورک میں کافی بیزی تھے اور اس کے بعد وہ اپنی چوئیس بناتی ہے نیک جو ہم دیکھتے ہیں کہ فینک ہان کو کالز کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کال ملنا ہی رہا ہوتا اتنے میں وہاں پر یہ ان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہان تمہیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ کہتا ہے تم یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے وہ اس کا خود کا فیصلہ ہے یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہان رات کو یہ ان سے ملی تھی اور اسے وہ کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ فینک اپنے کیریئر کو سکسسول بنائیں اس کے لئے وہ گیپ اپ کر رہی ہے اور ان کی لائف سے وہاں سے جا رہی ہے یہ انہوں سے پوچھتی ہے کہ کہیں تم میری وجہ سے تو یہ نہیں کر رہی تو جس پہ وہ کہتی ہے کہ وہ فینک سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس لئے یہ ڈیسیجن لے رہی ہے یہاں پر یہ ان کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے وہ ویجنگ کے بارے میں کہتی ہے کہ میرے فادر نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا تھا وہ ہواجنگ کے لئے سب کچھ کرتے تھے انہوں نے مجھے سمیں نہیں دیا کیونکہ میری ام اور ڈیڈ کا پہلے ہی ڈیوارس ہو چکا تھا مجھے ان کا پیار نہیں ملا ایک ویجنگی تھا جس نے مجھے پیار دیا فینک سے بھی میری شادی صرف ایک وزنس پروپوزل پر ہوئی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ اسے ریگریٹ نہیں ہیں وہ دونوں آپس میں دل کی بات کرتے ہیں وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی وہ فینک پر ٹرس کرتی ہے اپنے سارے شیرز فینک کو دے دے گی وہ اسے بتاتی ہے کہ فینک تم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں رہے گی اور یہاں پہ ہمیں ان دونوں کا ایک اچھا بانڈ بھی دکھایا جاتا ہے اب وہ یہ ساری باتیں فینک کو بتا دیتی ہے فینک کافی پریشان ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فینک کی ٹیبل پر وہ پین ڈرائی پڑی ہوتی ہے جو لین نے اسے وائرس امپورٹ کرنے کے لیے دی تھی اب یہاں پہ ہم فینک کو دیکھتے ہیں جو ہان کے لیے کافی پریشان ہوتا ہے ہان کالپک نہیں کر رہے ہوتی ہے اور یہاں پر اب لین کو بھی بتا چل جاتا ہے کہ ہان کہیں چلی گئی ہے وہ آ کے فینک سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے جس پر فینک اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی جس پر وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم نے اسے چھپایا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے تم نے ہان کو تھریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے جس پر مسٹر لین غصے سے کہتا ہے کہ میں اچھی تھا جانتا ہوں تم دونوں مجھے دھوکہ دے رہے ہو میں تم دونوں کو مار ڈالوں گا اب یہاں پہ اسسٹنٹ بھی آ کے بتاتا ہے کہ ہان کا بالکل بھی کچھ پتا نہیں چل رہا جس سے فینگ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یہ ہم ہان کو دیکھتے ہیں جو اپنی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ مسٹر لین اسے یوز کر کے فینگ کو برباد کرنا چاہتا ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے وہ یہاں سے جا رہی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فینگ کو یہ ان فون کر کے بتا دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے ہان کہاں ہے اور وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کی جانا چاہتی ہے دوسری طرح ہم مسٹر لین کو دیکھتے ہیں جو کمپنی کے سارے شیئر ہولڈرز کو کٹھا کرتا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور ان لوگوں کے سارے سیکرٹس انہیں ایکسپوسٹ کرتا ہے اور ان لوگوں کو تھرٹن کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اسے پریزیڈن بننے کے ووٹ نہیں دیں گے تو وہ انہیں ایکسپوسٹ کر لے گا وہ لوگ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور اسے ووٹ دینے پر مان جاتے ہیں دوسری طرح ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جوہان کو بہت زیادہ مز کر رہا ہوتا ہے اس کا کام میں بھی من نہیں لگ رہا ہوتا اب یہاں پر اسے اسسسٹن کی کوال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ مسٹر لین نے شیئر ہولڈر میٹنگ رکھی ہے آپ کو جلدی پہنچنا چاہیے سب وہاں پہنچ چکے ہیں اب یہاں پر میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر یہ ان کو مسٹر لین فورس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے ساری شیئرز دے دے اور یہاں پر وہ سب سے ووٹنگ کر آتا ہے سب کہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ مسٹر لین کو دیں گے اتنے میں وہاں پر فینگ آ جاتا ہے فینگ آ کے کہتا ہے کہ تم نے کس کی پرمیشن سے یہ شیئر ہولڈر میٹنگ رکھی ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم پریزیڈنگ نہیں ہوں تم نے ووٹ دیکھ لیا نا سب مجھے دے رہے ہیں جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ کانگریٹ کرنے آیا ہوں تو مسٹر لین کہتا ہے اب تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ میں یہاں کا پریزیڈنگ ہوں اب یہاں پر فینگ یہ سارے ایویڈنس دے دیتا ہے کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ مسٹر لین نے کرایا تھا سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی میں جو کرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کافی لوگ انجرد ہوئے تھے وہ بھی مسٹر لین نے ہی کروایا تھا ایکچول میں یہ وہی لاسٹ ار ریکارڈنگ تھی جہاں پر ہان مسٹر لین سے ملنے گئی تھی اور اس نے سب کچھ ٹریکارڈ کر لیا تھا جہاں پہ اس نے کنفیس کیا تھا کہ کار ایکسیڈنٹ اس نے کرایا تھا وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ وہ فینگ کی جان لے لے گا سب لوگ یہ باتیں سن کے بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں مسٹر لین ان باتوں سے انکار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس سارے پروف ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ مسٹر لین نے کرایا ہے وہ سب ڈاکومنٹ سورے دکھانے لگ جاتے ہیں کہ کرین ایکسیڈنٹ میں مسٹر لین انوال تھا اور اس کے علاوہ اس نے جو اکاؤنٹس میں الیگل ٹرانسفر کیے ہوتے ہیں وہ اس کی بھی سارے ثبوت دے دیتا ہے لین باتوں کو نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو پریزیڈنٹ اور ہوا جنگ کو میں تم سے چھینکے رہوں گا جہاں پر اب اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ یہین اور فینک کے پرسنل ریشن کو ایکسپوز کرنے لگ جاتا ہے کہ ان دوروں کی ریوارس ہو چکی ہے اور یہین کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن اس کی باتوں کا کسی پر بھی اثر نہیں ہوتا فینک اسے کہتا ہے کہ تم ارسٹ ہونے کی تیاری کرو اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ کوپریٹ کرنے کا کہتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ واپس سے آئے گا اور اس کمپنی کو حاصل کر کے رہے گا جہاں پر یہین اٹھتی ہے اور کہتی ہے وہ اپنے سارے شیئرز فینک کو ٹرانسفر کر رہی ہے کیونکہ وہ ہی اس کمپنی کے لئے کالیفائیڈ ہے اتنے میں وہاں پر یہ ان کا ڈیارڈ آ جاتا ہے اور اسے اس بات سے نراز ہونے لگتا ہے کہ تم پوچھے بغیر کس کو اپنے شیئرز دے رہی ہو تو میں اس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا جہاں پر یہین اپنے فادر کو کہتی ہے کہ فینک نے اس کمپنی کو اپنی لائف دی ہے جب بھی اس کمپنی میں کوئی پرابلم آئی ہے وہ ہمیشہ اس کے لئے کھڑا رہا ہے وہ ایک آورسائیڈر ہے بہت اس کمپنی پر سب سے زیادہ ورک اس نے کیا ہے تو میں اپنے شیئرز اسے دینا چاہتی ہوں لیکن یہاں پر فینک سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں میں اب اس کمپنی کے لئے اور کام نہیں کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شیئرز بھی یہ ان کو واپس سے ٹرانسور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کمپنی کے لئے کام کرے کیونکہ یہی اس کا فیوچر ہے اور پھر وہاں سے یہ ان کے فادر کو بو کر کے ان کا تھانک کے وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا فادر کہتا ہے کہ کیا تم اس چیز سے ریگرٹ نہیں کرو گے تو وہ مر کے کہتا ہے کہ اس کمپنی کو جائن کرتے وقت کے پاس کچھ نہیں تھا بٹا اب اس کے پاس ایک مقصد ہے اور یہاں پر ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ ہان نے کس طرح مسٹر فینگ کی ہیلپ کی تھی اس نے مو فینڈ رائف میں اپنی ریکارڈنگز ڈال دی تھی اور یہاں پر اب ہان جا رہی ہوتی ہے فینگ اس کے اور اپنے مومنٹس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہان اپنی فرنڈ کے پاس جاتی ہے کیمپنگ کرنے کے لئے اور اسے ساری سیچویشن بتاتی ہے لیکن ایتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس پہ نراز ہونے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونٹا تمہیں اس طرح مجھے بتائے بگر نہیں جانا چاہیے تھا تم نے ایسا کیوں کیا وہ اسے کہتا ہے میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا ہان کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے فینگ کو دیکھتی رہتی ہے فینگ بھی رونے لگ جاتا ہے دین ہان کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر فینگ اس کے قریب جاتا ہے اینڈ اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں کھونے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج کے بعد تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا مجھے چھوڑنے کے لئے ہم دونوں کا فیوچر اب سیم ہوگا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فینگ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہان اس کے پاس اسی طرح آتی ہے جس طرح پہلی ٹائم وہ اسے اسسسٹن بان کے بلی تھی فینگ کو یہ یاد آتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے وہ ہاتھ پکڑ کے اسے سائٹ پہ لے کر جاتا ہے اور بہت ہی رومنٹک وے میں اسے پروپوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی وائف بنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں کافی ہیپی دکھائے دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈرامہ یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے آپ لوگوں اس ڈرامے کی اپیسوڈ کیسی لگی امید ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکراب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک بھی اور کمنٹ باکس میں بتانا کہ یہ ڈرامہ آپ لوگوں کو کیسا لگا تھانک فور وچنگ